سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس تا بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم رحمت اللہ سامینی زیبقہ روزانہ صرف تین مرتبہ یہ دو کلمات کہنا آپ نہ بھولیں یاد رکھیے ان دو کلمات کے پڑھنے کی اتنے بڑے فائد ہیں کہ جو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ ہوں اور یہ کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو یہ کلمات یاد بھی ہوں گے لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ان کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور ان کے پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا یہ روزانہ کا صرف تیس سیکنڈ کا عمل ہے اور فائدہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ تین مرتبہ یہ کہہ لے اللہم انی اسئلک الجنہ اللہم اجرنی من النار اب ان کلمات کا مطلب کیا ہے فرمایا اللہم انی اسئلک الجنہ اس میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں فرمایا جو بندہ تین مرتبہ روزانہ ارز کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو پھر جنت اللہ کی بارگاہ میں خود سوال کرتی ہے کہ اے اللہ اپنے اس محبوب بندے کو مجھ میں داخل کر دے اسی طرح فرمایا اللہم اجرنی من النار اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارہ عطا فرما تو فرمایا جو بندہ تین مرتبہ ڈیلی یہ کہلے تو جہنم اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ اپنے اس محبوب بندے کو مجھ سے چھٹکارہ عطا کر دے یاد رکھیں دنیا و آخرت میں سب سے کامیاب انسان وہی ہے جو جہنم سے آزادی حاصل کر جائے اور جنت میں داخل ہو جائے جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے سیکنڈ لاست رکو میں فرمایا فمن رزوح زیحہ عنی النار و او دخل الجنہ فقد فاز کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا یقینا وہ انسان کامیاب ہے تو سامین اتنا بڑا فائدہ ہے ان دو کلمات کو پڑھنے کا یہ دو دعائیں آپ ضرور پڑھئے ان کی کسرت کیجئے اور پھر بلا ناغہ پڑھئے ان کلمات تیبات کو پڑھنے میں بمشکل تیس سیکنڈ ہی لگتے ہیں اور فائدہ کیا ہے فرمایا جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے مجھے بخش دے اور جہنم اس کے لیے عرض کرتی ہے کہ اللہ اسے مجھ سے چھٹکارہ عطا کر دے تو یہ تیس سیکنڈ کا عمل ہے اسے آپ اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیے انشاءاللہ العزیز دنیا و آخرت کی کامیابی بھی ملے گی قلبی سکون بھی نصیب ہوگا ذہنی ٹینشن بھی ختم ہوگی راحت اور خوشی بھی میسر ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین